اسلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی چینل ریزن آر سٹوڈیو آج کی ہم اس ویڈیو میں اپنی ریزن وال کلوک 14 انچز کی کیسے بنائی جاتی ہے بگنر تو ایڈوانس بگنر تو نہیں کہہ سکتے ایڈوانس لیول پہ ہی ہم کلوک بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا میں اپنا ایم ڈی ایف تیار کر لوں گی ماسکنگ ٹیپ لگا کر ہم نے اپنا ایم ڈی ایف فریڈی کر لیا ہے اور اس کی بیس ہم نے وائٹ کر دی ہے اب میں نے ریزن لیا ہے 150 گرام اور میں نے سوچا تھا اس کو وائٹ اور اس کے اوپر بلیک اینڈ گولڈ ماربل ایفیکٹ دوں گی اس کے لیے میں نے تھوڑا تھوڑا اپنے کپس میں سے ریزن کا جو میکسچر ہے علاق کر لیا ہے اب میں تھوڑی سی بلیک پیسٹ تھوڑے سے میں گولڈ فلوٹنگ اور باقی جو زیادہ میکسچر ہے اس کو وائٹ کر دوں گی اور پیسٹ ڈال کر بھی ہم نے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے ہماری میکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا پروڈکٹ اچھا بنے گا جتنی اچھی میکسنگ ہوگی اتنا اچھا پروڈکٹ بنے گا گولڈ فلوٹنگ بھی ڈال لیا بلیک میکس بھی ڈال لیا اور ان کو اچھے سے میکس کر لینا ہے دیکھیں کتنی تیز تیز میکس کر رہی ہوں پر آپ لوگوں نے تیزی سے میکس نہیں کرنا یہ جس ویڈیو میں شوہ رہا ہے سلو میکسنگ کرنی ہے اور اچھی میکسنگ کرنی ہے یہ وائٹ پیسٹ بنا لیا ہم نے میکس اور ہم نے اس کو پورے ایم ڈی ایف 14 انچز کے ایم ڈی ایف پر پور کر دینا ہم اس کو اچھی طرح سٹک کی مدد سے پھیلا دیں گے ہاتھ سے بھی پھیلا سکتے ہیں گلافز اچھے سے پہنے ہونے چاہیے ہیں یہ دیکھیں میرا گر گیا نا ٹیپنگ کریں گے اور ہم 20 منٹس کے بعد ٹیپ کو ریموو بھی کریں گے تاکہ ہمارا ریزن سائٹس پر فلو کر جائے اور ہاں ہم نے اپنے اس ہول کو ایک پیپر سے کور کر لیا ہے تاکہ ریزن اس کے اندر نہیں جائے اب یہ دیکھیں میں لائنز ڈرو کر رہی ہوں بلیک ریزن سے اور اس کے بعد ہم گولڈ فلوٹنگ سے بھی کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہیٹ گن سے گلو کریں گے تاکہ یہ ایک بہت اچھا سا ماربل ایفیکٹ دے دے ہمیں جیسے دل چاہے اس کو فلو کریں یہ دیکھیں ہیٹ گن نے کیسا میجک کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر تھن لائنز ڈرو کر لینی ہے جیسا ہمیں چاہیے ہے جیسے ہمارا دل کرتا ہے آپ کسی بھی کلر میں اس کو بنا سکتے ہیں میرا دل تھا وائٹ بیس کے ساتھ بلیک ماربل ایفیکٹ آئے اب یہ بلو کر کے ہم اسے ایم ڈی ایف یہ دیکھیں میں نے ٹیپ ریموف کی سائیڈ پہ فلو کیا نہیں ہوتا تو اپنے ہینڈ میں گلاوز ہیں ان کی مدد سے ہم سائیڈ پہ ریزن کو فلو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایٹ لی ٹویلی ٹو فورٹین آرز کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر ملتے ہیں نیکس سے یہ دیکھیں میں نے گلاوز سے کیسے ریزن اٹھا کر سائیڈز کور کر دی ہیں اس کی اس کی ڈرپنگز بھی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ریموف کرنی ہے اب اس کو ٹویلو آرز کے بعد ہم پھر سے کام کریں گے اس کی اوپر لیں جی بارہ گھنٹے گزر گئے ہیں اب میں نے دیکھیں اس پہ فائر گلاس لگا دی ہیں بلیک میں ڈائے کر کے بلیک بھی نہیں ہے لائٹ گری سے نا ہم نے بنا کر فائر گلاس لگائے ہیں یہ تری کورنرز پہ تری ایجز پہ اور میں نے ان کے اوپر ریزن کا پھر میں نے وان ففٹی گرامز کا ریزن کا مکسٹر بنایا ہے کلیئر اور میں فائر گلاس کی اوپر سب سے پہلے پور کروں گی اور پھر میں پورے ایم ڈی ایف کی اوپر اپنا ریزن پور کر دوں گی یہ ٹاپ کوٹ ہے ہمارا دیس ہم کام کر چکے ہیں اب ہم نے یہ ٹاپ کوٹ پور کر دیا اور میں کیونکہ ایکریلک ڈائل رکھ رہی ہوں تو ایکریلک کا ہم نے اوپر سے سٹکر اتار کر ایکریلک ڈائل کو ہم نے ریزن کے مکسٹر کے اوپر پور کر ڈپ کر دینا اچھے سے اپنی سٹک کی مدد سے سپریڈ کر لیا کوئی بھی جگہ رہنی نہیں چاہیے ورنہ وہ بیلنس نہیں بنے گا اب ہم اپنا ایکریلک ڈائل رکھ دیں گے اس کے اوپر اور کسی بھی سٹک کی مدد سے اس کو ڈپ کر دینا تھوڑا سا نیچے کو پریس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے ریزن میں ڈپ ہو جائے لائٹ سا پریشر دینا لے جی پھر اس کو ہم نے 12 to 14 آرز کے لیے ہم نے اس کو پھر سے چھوڑ دینا اب باری آتی ہے بیک سائیڈ کو پریپیر کرنے کی بیک سائیڈ پر ڈرپنگز آ جاتی ہیں ریزن کی جن کو ہم نے ریموف کرنا ہے میں نے لے لیا ایک کٹر اور ہیٹ گن ہیٹ گن سے ہم بلو کریں گے جس سے ریزن تھوڑا سا سافٹ ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو کٹر کی مدد سے ریموف کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے سارے ڈرپنگز ریموف ہو رہی ہیں ہماری بیم ڈی اے بیک سائیڈ سے بھی پلین ہو جائے گی یہ دیکھیں ساری ڈرپنگز ہم ریموف کر دیں گے ہیٹ گن کی مدد سے بہت ایزیلی ریموف ہو جاتی ہیں جب ایک دفر ڈرپنگز ریموف ہو جائیں گی تو باری آئے گی پینٹ کی ہم نے گری کلر کا پینٹ بنا لینا ہے بلاک اینڈ وائٹ کو میکس کر کے اور ہم نے اپنی ایم ڈی ایف کی بیک سائیڈ کو پورا گری کلر میں پینٹ کر دینا ہے اچھے سے ہم اس کو پینٹ کریں گے اس کی ایجز کو بھی تاکہ یہ ایک پیاری سی لک دے بیک سائیڈ سے بھی لیں جی یہ پینٹ ہو گئی ہے اب باری آتی ہے اس کے بعد میکنزم ایڈ کرنے کی کلوک میکنزم لیں گے یہ ٹوئنٹی ٹو ایم ایم کا میکنزم ہے سب سے لانگ نیڈل کے ساتھ میکنزم لیں گے اس کو بیک سائیڈ سے ایجرسٹ کریں گے اور فرنٹ سائیڈ پہ پینٹ سکو ایجرسٹ کر کے سب سے پہلے ہم آر والی نیڈل منٹس انڈ دن سیکنڈ والی نیڈل لگا کر اس کو فکس کر لیں گے یہ بہت ایزیلی فکس ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں پہلے آر پھر منٹس انڈ پھر سیکنڈ والی نیڈل لگا کر بیک سائیڈ پہ بیٹری لگا کر تو ہماری وال کلوک تیار ہے یہ بہت پیاری سی 14 انچز کی ایم ڈی ایف پہ بنی ہے ریزن وال کلوک ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے چار دنوں کی محنت ہے یہ تو اس کے لئے لائک سبسکرائب شیئر لازمی کیجئے گا یہ میرے چار دنوں کی انتھک محنت ہے ہون پھنی پسینے کی thank you for watching and please میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا thank you and Allah حافظ موسیقی موسیقی موسیقی